مہاد و سیم کا سائٹ سے سٹین ہوئے اور کافی امبرومنٹ ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے میٹیگل پینل سے تو انشاءاللہ میرے خیال سے نیکس میچ کے لیے نہیں لیکن ریسٹ آف دی میچز انشاءاللہ وہ آویلیبل ہوں گے پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون میں ایک بہت بڑا جھٹکہ پاکستان کا جو پہلا میچ ہے وسیز یو ایس اے کے اس میں ایک بہت بڑا پلیئر پاکستان ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلے گا یہ کسی ذرائع سے پتہ نہیں چلا یہ خود بابا رازم نے میڈیا پر آ کر کہا ہے اماد و سیم پہلا میچ اپنا مس کر جائیں گے انجری کی وجہ سے میڈیکل پینل سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ اماد و سیم اپنا پہلا میچ نہیں کھیلیں گے ہاں آنے والے جو میچ پاکستان ٹیم کی طرف سے اس میں چانس ہے اماد و سیم کھیل سکیں اور ہمارے بھی یہ دعا ہے کہ اماد و سیم پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلیں کیونکہ پہلے ہی ہمارے پاس کوئی بھی پروپر سپینر نہیں ہے اور سپیشلی آر راؤنڈر کے ساتھ سے تو بالکل بھی نہیں ہے سجداب خان کی پرفورمس آپ لوگوں کو سامنے ہی ہے اور عبرار احمد کو ہم چانس نہیں دے رہے ہیں اور پاکستان کی ریکٹ بورڈ کی جو پرچی منیجمنٹ ہے وہ ایسی ہے اس نے کوئی بھی ایسا بیک اپ کے طور پر پلیئر ریڈی نہیں کیا پندرہ رکنی جو سکورڈ ہے اس میں ایسا پلیئر رکھے نہیں ہے اگر کوئی بھی انجیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بیک اپ میں کوئی بھی پلیئر ہمارے شامل ہو سکے نہ ریزر پلیئر میں پلیئر کو سلیکٹ گیا گیا اب اماد وسیم اپلا پہلا میچ نہیں کھیل رہے اب اس کی جگہ پر کون کھلایا جائے کون سا پلیئر کھیلے گا آپ لوگ جانتے ہی ہیں جس کو نہ کھلانا ہی بہتر ہے ہمارے لیے اس کی جگہ اماد وسیم کھیل جائے وہ ہی بہت ہے ہمارے لیے اب اس کی جگہ پر آزم خان کھیلیں گے پلیئنگ ایلیون میں ورسیز یو ایس اے کے اب پلیئنگ ایلیون کی بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی پلیئنگ ایلیون کیا رہے گی یو ایس اے کے خلاف اس میں سب سے پہلے چار دن پہلے راشد لطیف نے پلیئنگ ایلیون اپنی طرف سے سلیکٹ کی تھی اس کے لیے کلیپنگ بنتی ہے کیا پلیئنگ ایلیون اس نے سلیکٹ کی تھی بہت ہی زبردست تھے اس میں اماد وصیم شامل تھے اب چونگے اماد وصیم انجری کی وجہ سے نہیں کھیلے اماد وصیم کو نکال دیا جائے گا آلموسٹ وہی پلیئنگ ایلیون پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلے گی یا تو پھر بابا رازم نے ریکٹ کال کر راشد لطیف کو کہہ دیا کہ یہ ہماری پلیئنگ ایلیون ہے وسیز یو ایس اے کے سب سے پہلے ظاہری بات ہے دو ہی پلیئر ہے پاکستان ٹیم کے پاس جو پاکستان ٹیم کی طرف سے اپنر آئیں گے محمد رزوان اور بابا رازم اس کے بعد عثمان خان آئیں گے جس کی ریسنٹلی پرفورمس آپ لوگوں نے دیکھی ہے اتنے زیادہ چانسیز سائم یوک کو دیکھ کر بیکار کروالی ہے اتنے زیادہ چانسیز اگر اس کو دیے جاتے ہیں عثمان خان کو اس کی دو سے تین سینچریاں بھی ہوتی اور یہ ردم میں آ جاتا اور ورلکم میں ہمیں اس پلیئر کا فائدہ بھی ہوتا اور فوت نمبر پر بات کریں آپ کے میرے پاکستان کا فقر فقر زمان چار نمبر پر فقر زمان کھیلیں گے اس کو اوپننگ پر نہیں لے جا سکتے کیونکہ جیسی پرفورمس چار نمبر پر فقر زمان کی ہے اس سے پہلے دو تین چار سال ہو چکے ہیں کوئی بھی ایسا بیٹر نہیں ہے جیسے فقر زمان کھیلے چار نمبر پر اس کے بعد آپ کے میرے دل عزیز آزم خان مجبوری ہے کھلانا کیونکہ بیک اپ کے طور پر کوئی بھی ہمارے پاس ایسا بیٹسمن نہیں ہے اگر کسی پلیئر کی فرم بری ہے تو آزم خان کے بعد چاچا افتخار ظاہری بات ہے چاچا افتخار فنچر کا رول ادا کریں پاکستان ٹیم کی طرف سے لیکن ابھی تک کوئی بھی میچ فنچ نہیں کیا اس نے لیکن ٹیگ لگا ہوا چاچا افتخار پر کے ہمارے لئے بیسٹ فنچر ہے اس کے بعد پھر سے وہی چہرہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں شداب خان شداب خان پلئنگ الیون کا حصہ ہے اس ٹائم جو یو ایسے سے میچ ہوگا اس کے بعد ظاہری بات ہے اماد وسیم تو انجر ہو چکے پھر آٹھوے نمبر پر پاکستان ٹیم کی طرف سے شاہنشاہ افریدی پھر نوے نمبر پر محمد آمیر دسوے نمبر پر حاریس روف اور گیاروے نمبر پر آپ کے لئے سرپرائز ہی ہوگا یہ نیم عبرار احمد آلموسٹ امرار احمد پہلا میچ اپنا کھیلیں گے وسیز یو ایسے کے اقلاب دوستو یہ ہماری تھی پلئنگ الیون ورل کپ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں ہماری پاکستانی عوام کی دعا ہے کہ پہلا میچ اچھے مارجن سے جیتے لیکن توقع تو نہیں کی جاری کہ پاکستان ٹیم بہت بڑے مارجن سے جیت جائے جیسے افغانستان نے کیا تھا لیکن امید بھی یہ کی جاری کہ پاکستان ٹیم جاگ چکی ہے کیونکہ شوشل میڈیا پر جو کلاس لی جا رہی ہے پاکستان ٹیم کی اس سے یہی فیل ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم اس بار ٹی ٹونٹی ورل کپ میں بہت سے فینس کا یہ ماننا ہے ایک دن پاکستانی ٹیم کو اٹھا دیں گے ایک دن گراہ بھی دیں گے ابھی بہت سے فینس یہ کریں اس بار پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی ورل کپ میں کچھ بڑا ہی کرے گی اب دیکھتے ہیں وہ بڑا کیا ہوتا ہے پہلا ٹی ٹونٹی ورل کپ کا میچ ہوگا سب پاکستانی کی دعا ہے کہ پاکستان ٹیم اچھی پرفومنس دے بڑے مارجن سے جیتے جیسے افغانستان نے جیتا ہے اپنا پہلا میچ ایسی پاکستان ٹیم جیتے کیونکہ نیٹ رن ریٹ سے بہت ہی فرق پڑے گا اگر اونچ نیچ ہو جائے اگر گروپس میں کوئی بھی میچ اپسیٹ دیکھنے والا مل جائے پاکستان ٹیم کو جو کہ ہر ورلکم میں ہوتا ہے اس بار اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا کوئی ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن بات یہ کہ بیک اپ کے طور پر کوئی بھی پلئیر ہمارے پاس نہیں ہے اگر کسی پلئیر کی فرم خراب ہے جیسے ابھی اوڈی ای ورلکم میں امام اللہ کی پرفومنس بری تھی بیک اپ کے طور پر کونسا پلئیر تھا فخر زمان تھا آپ جانتے ہیں فخر زمان کی بیٹنگ بیک اپ کے طور پر رکھا ہوا تھا لیکن اب آزم خان کی پرفومنس بری ہے اور دوسری سائم ایوب کی پرفومنس بری ہے لیکن ان کے دونوں بیک اپ کے طور پر کونسا پلئیر ہے ریزر میں تو ہم نے کوئی بھی پلئیر رکھا ہی بھی نہیں ہوا اور بیٹس مین ہیں یہ دونوں اور بیٹس مین کی پرفومنس خراب ہے اور بیٹس مین کی ضرورت ہے اس ورلکم میں کیونکہ پچھ کی کنڈیشن آپ لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ سکورنگ گیم ہو رہی ہے دوستو اس پلئینگ الیون سے پاکستان ٹیم کی طرف سے جو کھیلے گی پہلا میچ اس سے کتنے سیٹسفائے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور تیس مار خان تو ہے نہیں یہی لے دے کے جو کرنٹ پلئیر سلیکٹ کیے گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان میں اسی گیارہ پلئیر کو کھلایا جائے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا اپینین ہے کمیٹ بوکس میں ضرور دائیے گا کیا یہ برسیس یو ایسے کے بڑے مارجن سے پاکستان ٹیم یہ میچ جیت پائے گی